ساروں کو پھار دیتا انہیں زبا کر دیتا لیکن ماما لیکن مجبوری یہ ہے ایسے عالم میں تمہارا بھائی حسین موجود نہیں رہے گا تو جہاں رسیاں بننی ہیں جہاں کلائیاں بننی کلائیوں میں جہاں جنجیریں پڑنی ہیں میں نے اس کو پڑنے سے پہلے ایک بار بوسا لے دیا ہے تاکہ تمہارے کلائیوں میں ہمارا لب لگ جائے اور ہمارے لب میں ہمارا لب نہیں ہے مصطفیٰ کا لب ہے جب مصطفیٰ کا لب لگ جاتا ہے تو مولا آلی کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں زندگی بہت طرف نہیں ہوتا اس لیے پہنا اپنا لب لگا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بہنا لب نہیں ہے یہ نانا جانتا لب تمہارے ہاتھوں میں لگ جائے گا اس سے تمہیں سکون بھی ہو جائے گا بہت جنزیر بجھنے کا گم بھی نہیں ہوگا درک بھی نہیں ہوگا اور سبر کا مانتہ پیدا ہو جائے گا اس لیے کی لبے حسین کی نہیں لبے مصطفیٰ کی طاقت ہوگی لبے مصطفیٰ کی طاقت ہوگی اس لیے میں نے آپ کی قلائیوں کو چوب کر کے نانا مصطفیٰ کا لب لگا دیا ہے نانا مصطفیٰ کا لب جہاں لگ جائے وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہے اگر دشمن تمہارے ہاتھ میں جنجیرے پہنا دیں گے اے میری بہن زینب اُف نہ کرنا میرے بعد جو فریضہ عباس کا تھا وہ تمہیں ادا کرنا ہے قاسم کا تھا وہ تمہیں ادا کرنا ہے علی اکبر کی ذمہ داری تمہیں میبانی ہے اے میری بہن میرے اڑا رہنے کے بعد تمہیں کبھی حسین بن جانا ہے اور کبھی غازی اکباس کی تصویر بن کر کے خیمے کے رکھوانی کرنی ہے خیمے کے ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں ہے اس لیے میرے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا ہے آج کی رات آخری رات ہے اے میری بہن زینب مجھے دل بھل کے دل کھول کے سر کی آنکھوں سے حسین کا دیدار کر لو کل تمہارے سامنے یہ چہرہ نہ ہوگا یہ چہرہ نہ ہوگا اے میری بہن زینب آخری ملاقات ہے آخری رات ہے اے دیوانوں اے حسین کے چاہنے والوں جرات گم کو ہاتھوں پہ تھام کر دیکھو سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ ایک بھائی ایک بہن سے ایسے جدہ ہو رہا ہو ایسے جدہ ہو رہا ہو نہ آنے کے لیے جا رہا ہو اس بہن کا کیا حال ہوگا کیسے گزرا ہوگا سینکتہ زینب کے دل پہ کیا گزرا ہوگا آخر کار وہاں سے آپ اٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیمے میں آتے ہیں رات کا تیسرا بہر ہے رات کا تیسرا بہر ہے رات پھر چکی ہے اب سونے کا وقت نہیں ہے لیکن آقا حسین تحجد گزار تحجد پڑھنے کے ساتھ ساتھ آقا حسین خیمے میں ذرا سے آرام کرنے کے لیے پھیک لگا دیتے ہیں بس کیا تھا ملاقات کا بہانہ تھا سیدہ فاطمہ تو پہلے ہی آ چکی تھی سیدہ فاطمہ تو پہلے آ چکی تھی اب نانا مصطفیٰ بھی تشریف لائے چکے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رسول پاک کھڑے ہو کر کے شاہ اور ماں کے بیٹا بیٹا حسین آسورے کا دن آ گیا اسی لئے میں نے تم کو زورفیں پکڑائی تھی اپنے پسک پہ سوار کیا تھا لاؤ تم کو کندھے پٹھا کر کے ہم نے تمہارے پاؤں کو مضبور کیا تھا اے میرے بیٹے حسین مسجد میں ہم نے تمہیں گرنے نہیں دیا تھا تاکہ تم گر جاؤ گے تو اسلام گر جائے گا تم گر جاؤ گے تو اسلام گر جائے گا اس لئے ہم نے مسجد میں بچپن میں تمہارے پاؤں کو لڑکڑا کے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے تجھے سمحال لیا تھا اے میرے بیٹے حسین آج حسین نہیں لڑکڑا رہا ہے آج ہمارا اسلام لڑکڑا رہا ہے ہمارے اسلام کا بازو کانپ رہا ہے اسلام کا پیر کانپ رہا ہے اسلام لڑکڑا رہا ہے کل ہم نے تم کو تھام لیا تھا اے میرے بیٹے حسین آج تم ہماری اسلام کی لگام کام لو اسلام کو بچا لو اسلام گرنے نہ پائے اسلام دبنے نہ پائے اسلام زمین پر ٹھوکر نہ کھانے پائے آج ٹھوکر لگ جائے گی تو ہمیشہ کے لیے نقصان ہو جائے گا اے میرے بیٹے حسن اٹھو اور تم تیاریاں بناو دیکھو یہ دریائے مرات ہے یہاں کا پانی تمہیں نہیں ملے گا تمہیں سب کرنا ہوگا یہاں پہ تمہارے خیمے میں علی اکبر یہاں شہید کیا جائے گا اس علاش یہاں تڑھتے گی یہ تمہیں جنازہ اٹھانا ہوگا یہاں تمہیں سبر کرنا ہوگا یہاں باز کا بازی بلم ہوگا تمہیں سبر کرنا پڑے گا یہاں آنا محمد کی شہادت ہوگی تمہیں سبر کرنا پڑے گا اے میرے بیٹے حسین یہاں تمہارے بیٹے اسگرِ معصول تمہارے گوھر میں دم تو دے گا اس کو تمہیں برداز کرنا پڑے گا اے میرے بیٹے حسین سنو یہ سارا تمہیں سبر کر کے پیغام دینا ہوگا کہ ایک خلیل نے ایک بیٹے کو زبا کیا تھا زبا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی مرضی تلاش کی تھی بیٹا تو کیا چاہیتا یہاں باپ مرضی تلاش نہیں کرے گا بیٹا خود آئے گا اور باپ سے مرضی پوچھے گا اجازت لے گا اے میرے بیٹے حسین تمہیں سب کچھ نبھانا ہوگا تفسیر میں نہ جا کر کے بات لمبی نہ کر کے رات نانا مصطفیٰ تشریف لائے خواب میں ساری جگہیں دکھائیں اور سارا منظر دکھایا یہاں تمہارا خون وہے گا ہماری سلام کا بیڑا پار ہوگا اب سبح سادیب کے وقت شمیح پیغمبر حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر تصویر مصطفیٰ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رسول کی تصویر تھے گازی اکباس ان کے ساتھ جب چلتے تھے گھٹنے کے بل چلتے تھے کہیں نانا مصطفیٰ کی تصویر کی پید بھی نہ ہو جائے ادب یہ تھا عجیزان وطن ملت کے نوجوانوں حالات ہی ہوتے ہیں کہ مولا عباس احترام کا نام ہے مولا عباس وفادار کا نام ہے مولا عباس کھیمے کے محافظ کا نام ہے مولا عباس وفاداری اور وفاداری کا نام ہے اس لیے عجیزان وطن ملت کے نوجوانوں کھیمے کو ترقید دے گیا گیا اب یہ کے بعد دیگری تمام لوگ وہ ہے پیر اکداللہ قلبی حبیبین مزا ہے جیسے لوگ اصحاب حسین میدان ایک آرزار میں جا رہے ہیں میدان ایک آرزار میں جا رہے ہیں شہادت نوز برما رہے ہیں لڑائیاں پیمانے پہ ہیں اجازت ملتی جا رہی ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں یزیدی آپ سے لڑتے رہے لڑتے رہے مگر سنہ مسلمانوں یہ ہندوستان ہے یہ بھارت کی سرزمی ہے اس لیے کہنے والے شاید نے کہا کہ بھارت کی سرزمی بھی موطر ہے اس لیے خوزہ بھی آگے جلوے میں جلوہ علی کا ہے یہاں بھی انہی کا جلوہ ہے وہاں بھی انہی کا جلوہ جب لڑائیاں پر جوش پہ آگئیں اور تھوڑی دیر تیاری کر کے تھوڑی دیر تیاری کر کے حجت قاسم حسن کا لال بھتیجہ عرسائن کا آگے جب ایک کے بعد ایک جا چکے حجت قاسم میڈان میں جانے کے لیے دیا اپنے چچا جان کے پاس آگے چچا جان اب مجھے جا جدو وہ ہے قلبی جا چکے حلو نے مزاہر جا چکے خور نے اپنی جان کردان پیش کر دیا اور تمام صحابہ حسین جا چکے اب خاندانے اہلِ بیت کے چرام جانے والے ہیں تو علی اکبر سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں میڈان میں مجھے بھی دیا جائے اٹھارہ سال کا یہ جوان اٹھتی ہوئی جوانی کڑیل جوان حسن مجھتبہ کا سہزادہ چچا جان سے اجالت مان رہا ہے گردن پٹانے کے لیے میڈان ایک آرزار میں جانے کے لیے چچا جان کی بارگاہ میں آتے ہیں داؤ حسین پاک نے جبھی عزیب و غریب منظر دیکھا بھوکیں پیاسے رہے تپیس برداز کرتے رہے نہ بھوک کی شکایت ہے نہ پیاس کا شکوا ہے اگر آقا حسین کی بارگاہ میں آئے تو عرض کرتے ہیں میرے چچا جان مجھے میڈان میں جانے کی اجازت دے دیجئے ہم نے عوامہ باندھ لیا ہے کلواریں لگا دی ہیں نیزے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور پٹ کا کمر میں باندھ لیا ہے میں میڈان ایک آج جان میں جاؤں گا میں حسن کا بیٹا ہوں کہ مانی حسین نے تھوڑی دیر تک سوچا اس کے باپ کہا بیٹے تیرا باپ بظاہر موجود نہیں اگر اگر میں نے تجھے اجازت دے دیا حسن کے میڈان میں ہمارے بھائے حسن مصطفیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ علی اکبر سے پہلے ہمارے بیٹے کو کیوں بھیل دیا میں کیا جوان دوں گا بیٹا ابھی میرا علی اکبر باقی ہے میڈان میں حسن جانے دو حسن مصطفیٰ کو میڈان میں جانے دو باہر میں چلے جانا کہاں نہیں جگہ جان یہی سوال اگر میرے اببا حسن نے مجھ سے کر لیا کہ تو نے علی اکبر سے پہلے حسن کے بیٹے سے پہلے مجھے سرکھ رو کیوں نہیں گیا میڈان ایک آرزار میں کیوں نہیں گیا تو میں کیا جواب دوں گا یہ باتیں ہو ہی رہی تھی آپس میں پہلے جاری تھی کون جائے پہلے اجازت کیسے دی جائے کیسے مانگا جائے حسن مصطفیٰ نے چھوک کر کہ عدد کے ساتھ مانگا اور آقا حسن نے اجازت دینے سے انکار کیا پہلے میرا بیٹا جائے گا بات دے جانا تاکہ شکایت کا موقع نہ ملے ہمیں بھی سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو اسی وقت حسن مصطفیٰ نے ایک تاویز کی شکل میں ایک رکھا نکالا جو گلے میں موجود تھا اسے نکالا پھول کر کے چچا کو لے دیا آؤ چچا کو دینے کے بعد کہا بابا یہ پہلے جچا دیکھو جب میرے بابا حسن مصطفیٰ تشریف لے جا رہے تھے زہر دے کر ان کو شہیر کیا گیا تھا تو وہ نے مجھے رکھا لے کے دیا تھا کہ میرے بھائی حسن پہ جب کربلا کے میدان میں جنگ پر جوز پہ ہوگی لڑائیاں ہوں گی شہادت کا وقت ہوگا تو اے میرے بیٹے پیچھے نہ رہنا علی اکبر سے پہلے عباس سے پہلے میدانی کارزار میں جا کر کے دشمنوں پہ وار کرنا اور خود شہادت نوز فرما لینا اس لیے کہ تمہارا باپ تمہیں اجازت دے رہا ہے اللہ حکبر آقا حسین نے اس رکے کو دیکھا سمحال کے لیا اور پھر بڑے پیار سے عباس قاسم کو اجازت دیا قاسم علیہ میں ہے میدان کارزار میں جاتے ہیں اور یہ منظر بڑی تیر تک حسن مصطفیٰ کا بیٹا حسین کا بطیجہ علی کا پوتا میدان کارزار میں چلا گیا آخر کار لڑتے لڑتے تاریخ میں آتا ہے یزیدیوں نے زور لگایا جو بھی آتا رہا میدان میں گرتا رہا آخیر میں جا کر کے شمر نے آواز دیا اور آواز لگایا اس پہلوان کو جو بہت بڑا پہلوان تھا اسے آپ نے آواز دیا اور آواز دے کر کے عشاء فرمت دیکھ یہ بہت بڑا پہلوان ہے حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے علی کا پوتا ہے اس کے مردے مقابل تجھے جانا ہوگا تاکہ تو چلا جا اور جانے کے بعد اس کا مقابلہ کر لے اس نے کہا میری توہین ہے اٹھارہ سال کے بچے کے سامنے میں جاؤں میں عرب کا بہت بڑا بہادر ہوں بہت بڑا لڑنے والا آدمی ہوں میں نہیں جا سکتا میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں اس کا چھوٹا بیٹا ہے تھوڑی دیر تر آئیاں ہوتی رہیں اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا ہے زمین پہ گر گیا لہو لہان ہو گیا تین بیٹے اس کے میدان میں تھے تینوں جب قتل کر دیئے گئے اب یہ کانپ نے لگا گسے سے تھر رہ گیا اور میدان ایک آرزار کا رکھ گیا اور میدان ایک آرزار میں آگیا قاسم تم نے ہمارے بیٹوں کو قتل گیا ہے اب تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا حضرت ایک قاسم نے مڑ کے دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد چچا جان کی بارکہ میں تشریف لائے اور سوکھی زبان دکھا کر گئے عرض کیا بابا اے میرے چچا اگر مجھے اپنا پانی مل جاتا زبان سوک گئی ہے گلہ خوشک ہو گیا ہے تو میدان ایک آرزار میں دوبارہ پھر میں امت سے لڑتا آقا حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان اپنا مو کھولو اللہ اکبر ساکھ ایک اوثر کا نواسا اور حسین مجھتبہ حسین نے اپنے بھتیجے کے موہ میں اپنی زبان ڈال دیا اور کہا بیٹا اسی سے سیرار ہو جاؤ حالانکہ حسین کی زبان بھی زکھی ہوئی تھی لیکن وہ ساکھ ایک اوثر کا نواسا ہے حسین کا مقام کہاں تک بیان کیا جائے وہ بہت بڑے مرتبے والے ہیں بڑے عزمت والے ہیں ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہے آلتِ قاسد میں جبان چوسی میدان ایک آرزار میں ایک تازگی مل گئی اور تازگی ملنے کے بعد پھر میدان میں لڑتے رہے لڑتے رہے تھوڑی دیر کے بعد اس پہلوان نے وار کیا پہلتِ قاسد نے کہا وہ بہت بڑا بہادر ہے کہتا ہے تمہیں جنگی چال بہت معلوم ہے تو جھوٹا ہے جنگی چال تجھے بلکل نہیں آتی ہے اگر جنگی چال آتی ہوتی تو تُو گھوڑے پہ سوار ہے تیرے گھوڑے کی زین کھولی ہوئی ہے تجھے پتہ نہیں ہے اتنا حساس نہیں ہے ایک لمحے کے لئے اس نے اپنے گھوڑے کی زین کو دیکھنا چاہا حیرتِ قاسد نے وار کیا اور اس کے اوپر زخمیں لگی زمین پہ گنے لگا کہا بیٹے قاسم کیوں نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا کہا نہیں ہم دھوکا کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو جنگی چال کا بہت بڑا ماہر تھا اس لئے ہم نے اشارہ کیا کہا سمحل سبھن جا اور میدان میں آ ہم لڑنے کے لئے تیار ہو جا جہاں ہمیں لگتی جا رہی ہیں تنوار چلتی جا رہی ہیں ادھر اس پہنوار کو دیکھ کر گئے آقا حسین نے دستِ وارک کو اٹھا دیا پروردگارِ عالم قاسم کی لائے رکھنا میدانِ کارزار میں حیثِ قاسم نے اس پہلوان کو بھیجرے زمین کر دیا اب یزیدیوں میں کہا نا دانو اگر ایک ایک جاتا رہا تو میدانِ کربلا میں سارے فوجی ختم ہو جائیں گے حسینی دھر کا ایک بچہ سب کو ختم کر سکتا ہے اس لئے یہ ایک ساتھ حملہ کر دو ایک بار بھی حملہ کر دو چاروں طرف سے حیثِ قاسم کو مہیر لیا گیا اور میدانِ کارزار میں وار پہ وار کرتے رہے کہاں تک آخی کار وقت پورا ہوا اور لڑکے لڑکے حیثِ قاسم زمین پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ادر اگری آبا اے میرے بابا جان اے میرے چچا اب اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے آقا حسین لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لانے والے اپنے بھتیجے کے پاس پہنچ جاتے ہیں جب دیکھا تو ان کے لاش کو بھوڑوں سے پامال کر دیا گیا تھا لہو لہان کرنے کے بعد لاش کے ٹکڑے بنایا جا رہے تھے لیکن اسی آلد میں آقا حسین نے ان لوگوں کو سبتی کے ساتھ منع فرمایا اور پھر اپنے بھتیجے کے قاسم کی لاش کو اٹھا کر کے خیمی میں لاغر جمع کر دیتے ہیں عجیز آنے وطن ملت کے نوجوانوں یہ کوئی داستکان نہیں ہے کربالہ کا یہ سچا واقعہ ہے جو آپ کے نگاہوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آئے پتیجی نازل ہوتی ہے کہ میں نے تجھ کو پاک کر دیا ہے صاف کر دیا ہے آقا حسین نے اشارت فرمایا حجتِ قاسم بھی جنت کو روانہ ہو گئے اب ایک کے بعد یہ تیاریاں بنا رہے ہیں اور میدانی کارگھر میں جانا چاہتے ہیں آقا حسین سے اجازت لے لے کر کے جا رہے ہیں عجیز آنے وطن ملت کے نوجوانوں ہر بچہ موضہ علی کے خاندان کا ہر بچہ میدانی کارزار میں شیر بد کر تیار ہوتا ہے اور یہ کربلا کی لڑائی اسی جمعہ کے دن ہوتی رہتی ہے اور دن جمعہ کے دن ہی اس کربلا دو فتح ملتی ہے کربلا کی سرزمین تجھے مبارک ہو اس لیے کہ تیرا کوئی مقام نہیں تھا تیری کوئی عظمت نہیں تھی اور زمینہ برد تو بھی زمین تھی لیکن جب سے کربلا والے امام حسین کا پیر لگ گیا تیری میراج ہو گئی اسے بلندی مل گئی آج لوگ کربلا کو پیار سے دیکھتے ہیں محبت سے دیکھتے ہیں اب جب یہ زمین کی مٹی کا حال ہے کہ حسین کا قدم لگ جائے تو مٹی کی میراج ہو جاتی ہے تو حسین کے قلبے کی قدم حسین کے قلبے کی مٹی یا ان کے ذکر کی برکت اگر ہمارے دل میں اتر جائے تو ہمارے میراج ہو جائے گی اس لئے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں شہادت کی واقعہ بیان کرتے ہیں تو عزیزان وطن ملت کے مجموانوں یہاں تک قاسم کی شہادت تھی اور شہادت کے لمحات تو گزرتے ہوئے عزیزان وطن ملت کے مجموانوں تنکل بڑھ رہا ہے آنے والے وقت میں اسے حالان گزرتے رہتے ہیں اس لئے بات ساہے کربلا کا ذکر تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں تک پہنچا ہے اب ایک دن کی بات باقی رہے گئی ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو کچھ بات قیاد باقی رہے گئے ہیں انشاءاللہ اسے پیس کرنے کی شاہدت حاصل کروں گا آئیے سب سے ملت کر کھڑے ہوں حق تک تک سلام پڑا